محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ آج دنیا ترقی کر چکی ہے کنجی کے بغیر لیسٹیل کارڈ آ چکے ہیں لیکن دونی بار کن ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے اس کے بغیر دروازہ نہیں کھلے گا تو ایسے اس لیم کلمہ پر لینا یہ جمعیت لے جانے کیلئے کافی نہیں ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے اس کی کیا شرطیں ہیں کیا تقاضے ہیں یہ شیخ محترم انشاءاللہ ہمارے سامنے اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ شیخ سے دلالش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائے اور جو لا الہ الا کی شرطیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل ضروری ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہ فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں عمل میں برکتہ فرمائے اور اللہ رب العامین ہم سب کو کرنے کے اتخاذوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دعامین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن نطبعہم با احسان الى یوم الدین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم وقال تعالی فعلم انہو لا الہ الا اللہ شیخ محترم مخبار رحمد مدنی حفظه الله محترم سامعین آپ نے سنا کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کی شرط ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق کوئی لائق عبادت عبادت کے قابل ہے ہی نہیں یہ کلمہ کیا ہے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اوٹھا جائے کیا ہے تو صحیح جواب ہوگا لا الہ الا اللہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ عدل اور انصاف کی بات کیا ہے سب سے بڑا سچ کیا ہے تو جواب ہوگا لا الہ الا اللہ کیونکہ اس کی زد شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے انہ الشرکہ لذلم عظیم لا الہ الا اللہ اس کی یہ فضیلت یہ حیثیت اور اہمیت ہے کہ روایات ثابتہ سے یہ بات محقق ہے کہ اگر ساتو آسمان اور ان میں موجود تمام چیزیں سوائے اللہ ساتو زمین ان میں موجود تمام چیزیں آسمان اور زمین کے درمیان موجود ساری چیزیں ترازو کے ایک پڑڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑڑا بھاری ہوگا جھک جائے گا یہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گے یہ ایک روایت یا روایتوں سے ساتھ چدہ یہ ایک بات لا الہ الا اللہ کی اہمیت فضیلت اور اس کا انتہائی اہمیت کا حامل ہونا بیان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل الذکر کہا سب سے فضیلت والا ذکر آپ اس کی فضیلت کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس قلمے کے کئی نام متعین فرمائے اہل علم نے کہا یہ احسن الحسنات ہے پوری دنیا میں کائنات میں جتنی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں میں سب سے زیادہ اہم اور مڑی نیکی لا الہ الا اللہ توحید ہے اسی کو ہم کلمے توحید کہتے ہیں یہی کلمت الاخلاص ہے یہی سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ کے تحت شجرہ تیبہ ہے مبارک درخت علم طرح کئی فا غرب اللہ ہو کلمتن تیبتن کا شجرہ تیبہ یہ کلمہ تیبہ کی مثال اللہ نے بیان کی مبارک تیبہ پاکیزہ درخت سے پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت ہے اسلوحہ ثابت اس کی جڑ زمین میں پیوست ہے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں جو اپنے پھل اپنے رب کے اجازہ حکم سے ہر وقت دے رہی ہیں اپنا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے یہی کلمہ اخلاص ہے کلمت الاخلاص یہی کلمت الشہادہ ہے اس کے یہ الگ الگ نام اور ایسے اور متعدد نام اس کی مختلف فضیلتوں کی طرف نشان دہی کر رہے ہیں صبح و شام کے اذکار میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائیں ہیں ان میں آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اور اس سے متعلقہ اور کچھ کلمات آپ کو نظر آئیں گے جن کی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ بندہ اگر ان پر مدعومت اور استمرار کرے تو اس کا دامن عجر و ثواب سے بھر جائے اور اس کی یہ جاننا انتہائی ضروری ہے لا الہ الا اللہ ایک حدیث بطاقہ بیان کی جاتی ہے سنن کی کتابوں میں ہیں سنن ابن ماجعہ ابو دعود اور موسیٰ کتابوں میں جسے اے مخدسین صحت کا درجہ بیان کرتے ہیں لمبی روایت ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن علا رعوش الحشاد ایک شخص کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا اس کے نامیں عمال کو پیش کیا جائے گا تو وہ 99 ریجسٹرز ہوں گے 99 ریجسٹر 99 ریجسٹر کل سجل مدل بسر حدیث میں کہ ہر ریجسٹر حد نگاہ تک ہوگا یہ چھوٹے موٹے کابی دفتر کی طرح نہیں ہوگا حد نگاہ تک اور اس میں اس کی برائیاں ہی برائیاں ہوگی اللہ رب العالمین جس پر گریفت اور پکڑ کرتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میرے کارکرامن کاتبین فرشتوں نے تم پر ظلم کیا اس میں کوئی چیز انہوں نے ایسی لکھتی ہے جو موجود نہیں تھی یا تم نے نہیں کی وہ کہے گا نہیں جو کچھ ہے سب سچ ہے کیا اس میں سے تم کسی چیز کا اس میں سے کسی چیز کا تم کو انکار ہے وہ کہے گا لایے رب نہیں پروردگا پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تو حدیث میں ہے کہ وہ خوف زیادہ ہوگا دہشت پر مقتلہ ہوگا کہ اتنی ساری برائیاں ہیں کون سی نیکی پیش کروں وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے پھر ایک ایک بیتاکہ رسید نکالی جائے گی چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا یوں کہہ لی گیا یہ پرچی اپنی زبان میں ہم کہیں ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکی ہے تو اور تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا وہ کہے گا مہا ذہی البتاکہ مینہا ذہی سی جلات اس اتنے سارے رجسٹر جو حد نگاہ تک ہیں اس کے مقابل میں یہ چھوٹی سی ایک پرچی کیا ایسیت اور اوقات رکھتی تو کہا جائے گا کہ کیا تم جانتے ہو اس میں کیا ہے چنانچہ 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھا جائے گا اور اس ایک بیتاکہ کو دوسرے پڑھلے میں رکھا جائے گا وہ بیتاکہ یا پرچی کا پڑھلہ بھاری ہوگا لا الہ الا اللہ اور کہا جائے گا اس میں تمہاری لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے کلمہ شہادت ہے یہ کلمہ شہادت 99 برائیوں کے رجسٹر کے مقابلے میں وزندار ہوگا لے کر ان کے جھنے جھک جائے گا کیسی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ لیکن اس حدیث کو سننے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکے میں نہ جائیں یہ سوچ کر کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں لہذا نیکیوں کا ابھی تو بہت کچھ گڑھا خالی ہے ہمارا ہمیں بھر لے تب بھی جو ہے لا الہ الا اللہ ہمیں سنبھال لے گا چی نہیں یہ بھی یہ ذہن نشین رہے کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے ہوئے لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ تذکرہ ہے کہ جہنم میں نمازیوں کے وہ آزا جو سجدے میں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ہڈیاں وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوں گے اللہ کا حکم ہوں گا کہ یہ آپ جلا نہیں سکتے اس کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے والے بہت سارے افراد بھی جہنم میں جائیں گے ظاہر سی بات ہے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو بھی مان رہا ہے تو پتہ یہ صلاح کہ لا الہ الا اللہ اتنی فضیلت والا اتنے عجر و ثواب اور وزن والا اس کے باوجود اس کو ماننے والے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے کیوں یہیں اس بات کی اہمیت نظر آتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب کو تقاضوں کو اور اس کی شرائط کو جانے کیونکہ صرف محض خول سے اگر یہ بات کہہ لینا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتے تو مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف روح بھی نہیں کر دی آئلِ علم نے ایک اہم بات بیان کی ہے فضائل کے باب میں ہمارے ہندوستان پاکستان یا مسلمانوں کی اکثریت میں یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ فضائل پر توجہ دی جائے مسائل سے روکردان سے چشپوشی کر لی جائے یا فضیلت کے ازدار ادعیہ کو زیر عمل لائے جائے اس کے معنی اور مطالب سے چشپوشی کر لی جائے کہ ایک دعا ہم پڑھ رہے ہیں اس دعا میں کیا کہا گیا اس سے لینا دینا نہیں بس اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا کرنے سے اتنا عجوہ ثواب ملے گا اتنے فرشتے آپ کے تعلق سے دعا خیر کریں گے رحمت اور مغفرت اللہ سے طلب کریں گے بس آپ کا یہ پڑھ لینا اس ذکر کے قبیرد کر لینا کافی ہے یہ صحیح بات نہیں ہے فضائل ہمیشہ مسائل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں تو یہ ذہن نشیر رکھئے کہ لا الہ الا اللہ کی ساری فضیلتیں بھی اس کے صحت پر مشتمل ہیں کہ جب آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا اللہ کے یہاں قابلے قبول بنے گا تب اس کی ساری فضیلتیں ہم کو آپ کو ملے گی ایک آدمی آیت الکرسی صبح شام پڑھ رہا ہے یاکن عبدو یاکن استعین حرکت میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا ویرد کر رہا ہے لیکن اس کے عمل میں عقیدے میں یا اخوال میں شرک اکبر کی کوئی خور ہوگا گئی تو یہ ساری چیزیں اس کے کلمات بیکار پہ ٹوٹ گئے نواقی سے ایمان پڑھئے ساری چیزیں بیکار ہو گئی اور ایسا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ عوام تو عوام میں نے بعض دلوس میں اس کا ذکر کیا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ عوام تو عوام بہت بڑے بڑے اصحاب جنبہ و دستار دانشور مفکرین جنہیں لوگ اپنا قائد اپنا شیخ اپنا پیر اپنا رہنما اور پیشوہ مانتے ہیں ان لوگوں کی تصریحات کتابیں تقریرات محاضرات کا مطالعہ کیجئے کتابوں کی طرف روجود کیجئے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دین کا ڈنکہ بجانے کی جہاں ایک طرف بات کرتے ہیں اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید جو دین کا آغاز ہے اس کی فضیلت کے لیے جو میں نے کچھ باتیں بیان کی ابھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا آغاز تھا تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد تھی جنت اور جہنم اسی کے لیے بنائے گئے جو لا الہ الا اللہ مانتا ہے اس پر کھرا اترتا ہے اسے جنت ملے گی جیسا کہ بھی شیخ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور اس کے دندانے بھی ہیں جو یہی شرطیں اس کے تقاضے ہیں اگر اس کو پورا کیا تو یہ کنجی آپ کی کام آئے گی ورنہ جنت کا دروازہ ہم اور آپ کھول نہیں پائیں گے تو میں یہ ایک ارز کر رہا تھا کہ بڑے بڑے دانشوار رہنما اور کتابوں کے مصنفین یہاں تک کے موٹی موٹی تفاصیل لگ ڈالیں ابھی ہم آگے ذکر کریں گے سید کتب صاحب کی فی ذلال القرآن مولانا بلالہ محدودی صاحب کی تفہیم القرآن اور دوسری کتابیں آپ دیکھئے کہ ان کے یہاں لا الہ اور الہ کے معنی کی معنی کی تشریح میں ہی غلطی کر بیٹھے ہو اس کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے دانشوار مفکر موسیس جماعت اور فلاں اور فلاں بن گئے اور اسلام کے کلمہ توہید اور جنت کی کنجی کو سمجھا ہی نہیں اب جب انہوں نے نہیں سمجھا غلط تشریحات کی تو ان کے مطبعین کا کیا حال ہوگا یہ ان کی بات ہے پورے عالم اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کو جو گھیرے ہوئے ہیں وہ تصفتنہ ہے تصوف ہے ان کے یہاں آپ دیکھیں اس لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب اور تشریح جب آپ دیکھیں گے تو حیرت زدہ ہوں گے کہ کلمہ توہید جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے اس کے معنی اور مفہوم کو اس طرح بیان کیا کہ کلمہ توہید کلمہ شرک بن گیا ابھی ہم اس کو آگے ذکر کریں گے یہ جو تمہیدن میں نے یہ بات ذکر کی صرف اس مقصد کے تحت کہ ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ توہید یا اسمانہ کے جب اناوین کے تحت اہل علم اپنے محاضرات اپنے مقالات پیش کرتے ہیں کتابیں اور کتاب سے سامنے آتے ہیں تو ایک طبقے کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو ہم جانتے ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ آج لا الہ الا اللہ کے مانا مطلب شرائط اور اس کے نواقص کو جاننے کا انتہائی شدید محتاج شدت سے محتاج کی ہے اور میں ایسا مانتا ہوں دلائل کی روشنی میں علا وجہی وصیرہ مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہی جب قوم کا امت کا صحیح نہیں ہے تو دین کی پوری امارت کہاں سے صحیح ہوگی اسی بنیاد پر دین کی ساری امارت کھڑی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلم دعوت میں جمع شتات کے معاہرے میں پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے توحید بتائی جائے دعوت کا آغاز توحید سے کیا جائے جب یہ سیکھ لیں مان لیں توحید اور رسالت کو پھر نماز پھر زکاة بترطیب اور تدریجن بتانے کی نوبت آئے گی اگر ایک آدمی نے توحید کو جانا ہی نہیں ہے سیکھا ہی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے اسے نماز کا جاننا سیکھنا فضائل کا جاننا کوئی فائدہ مند ہے ایک آدمی زندگی بھر تحجد نہ چھوڑے فضیلت اور نوافیل کی کوئی ایک رکعت اور ایک تسبیح کو نہ ترک کرے لیکن اگر وہ شیر کے اکبر کر رہا ہے اور لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے تو اس کی یہ فضیلت پر جو ہے محنت اور مشکت پھانا یہ اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے کتنی اہمیت کی حامل بات آئی ہے اندازہ لگائی ہے اللہ علیہ بن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کیا کہ فاسق آدمی فاسق و فاضر کی فساق و اہلی سنتی ہاں اہل سنت کے فساق فاسق و فاضر یہ اہل بیدت کے اہل بیدت کے متقی پرہزگار لوگوں سے بہتر ہے اس کو اور واضح انداز میں شاہ اسمائل صاحب نے تقویت علیمان میں کہا کہ اگر کوئی شخص بہت بظاہر متقی پرہزگار ہے لیکن شرک کر رہا ہے اس سے وہ مسلمان لاکھوں درجہ بہتر ہے جو فسق و فجور بظاہر کر رہا ہے لیکن شرک سے بچا ہوا ہے توہید پر ہے ان باتوں سے ان معروضات اور تمہیدی کلمات سے آپ اہلات اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لئے کتنا ضروری ہے اس کے تقاضوں اور شرائط کو اگر ہم نے نہیں جانا تو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے دین کی بنیاد کوئی گستوار نہیں کیا اور ساری عمارت اور محنت ہماری رائے گاں جا سکتی ہے لہذا سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ ہے توہید لا الہ الا اللہ کے معنی مطالب اور شرائط کو جاننا اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو ہر وقت بیدار رکھنا چاہیے چوکرنا رہنا چاہیے کہ ہماری توہید کی شرحت میں کوئی اس کی مخالف چیز دخیر اور داخل نہ ہو سکے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهِ كَعِلْمَ حَاصِلْ کرو یہ اللہ کا حکمہ ہے آرڈر آرڈر ہے اللہ کا علم حاصل کرو جان جاؤ اللہ کے سوا کوئی لائقِ عبادت کوئی معبودِ برحق ہے ہی نہیں یہ تم کو جاننا چاہیے شرائط میں بھی اس کی تفصیل کچھ آئے گی اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ اللہ نے گواہی دی کون گواہی دے رہا ہے رب العالمین غیر مسلم کہے کہ اللہ کی گواہی ہم کہاں سن رہے ہیں قرآن میں اس کا کلام ہے وہ گواہی دے رہا ہے انبیاء اس کے نمائندے ہیں وہ گواہی دے رہی ہیں کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے خاموشی سے وہ گواہی دے رہی ہیں آپ کان سے اللہ کی سمائی دلیلوں آیتوں کو سنتے ہیں آنکھ سے آفاق اور اپنے اندر کائنات کے اندر اور اپنی ذات کے اندر اللہ کی دلیلیں دیکھتے ہیں دلو دماغ سے اگر اس پر غور کریں تو اللہ کی گواہیاں آپ کو اپنے آنکھوں سے کانوں سے اور دلو دماغ سے سنتی اور سنائی دے گی دکھائی دے گی محسوس ہوگی کائنات میں توہید اور لا الہ الا اللہ کی کہ اس بات کے لیے جتنی دلیلیں ہیں کسی بھی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیلیں نہیں ہیں جو میں نے شروع میں کہا سب سے بڑی سچائی سب سے بڑا حق سب سے زیادہ ہی حساب کی بات لا الہ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت دعوت کا خلاصہ اگر قوم اور امت نے لا الہ الا اللہ نہیں مانا تو نبی نے اگلا سبق نہیں دیا اہمیت کا اندازہ لگائی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا شہد اللہ اللہ نے گواہی دی اللہ کے مقابل کوئی ہستی ہو سکتی ہے اللہ کی گواہی جس چیز پر ہو اس میں کوئی شکشبے کی گنجائش ہوگی کس بات کی اور اللہ کے بعد والملائکہ فرشتے فرشتے سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں وعلوم اور اہل علم اور علماء دین کی قرآن و سنت اور لا الہ الا اللہ یا توحید اور عقیدے کو جاننے اور پڑھانے والے علماء کی فضیلت ہے قرآن کی سائد اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں فرشتوں کے بعد اللہ کے نزدیک کوئی مقرب معزز مخلوق ہوتی علماء کے علاوہ تو اللہ علماء سے پہلے ان کا ذکر کرتا ان علماء میں سرے فرشت انبیاء ہیں اور انبیاء کے بعد انبیاء کے علم کے وارث ان علماء دین تو اللہ نے گواہی دی فرشتوں نے گواہی دی اور تمام اہلِ علم گواہی دیتے ہیں کس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا والملائک وقول العلم اور اہلِ علم بھی قائمہ بالقصہ اللہ نے یہ جو گواہی دی انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس کی یہ گواہی انصاف پر مبنی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے غلط ہونے کی گنجائش نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کے دو فرامین کی روشنی میں اب ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں میں نے اپنے سامنے شیخ ربی جنہوں نے حافظ حکمی صاحب کی کتاب سے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی تھوڑی تشریح کی ہے یہ قدر مختصر ہے اور اس ان شرطوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمارے متعدد کے بار علماء میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مشہور علماء کرام ہیں موجودہ دور کے اور ماضی میں ایک لمبی تعداد انہوں نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو مختصرن یا کچھ نے مفصل مستقل کتابوں رسائل میں بیان کیا ہے یہ کیوں کیا ہے تقرار صرف یہ نہیں کہ نام کا اضافہ ہو یہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ اس مضمون کی کتنی ضرورت دہم ہے اور آپ ہمارے ہاں ماضی میں اور ابھی بھی ہندوستان پاکستان میں دین کی جب بات ہوتی ہے تو فقہیات پر پورا کا پورا زور صرف کیا جاتا ہے احکام و مسائل پر جہاں کچھ کچھ گنجائش ہوتی ہے غلطی کی بھی اور وہ اللہ کے ہاں معاف ہونے کی گنجائش نظر آتی ہے اور جبکہ حقیقی دین ہم صلف میں دیکھتے ہیں اصلاف میں تو وہاں فکر فکر فیق فیلعقیدہ یہ اول درجہ رکھتا تھا ان کے یہاں جو محدثین سے تعلق رکھنے والے علماء صلف ہیں ان کی کتابوں کو آپ دیکھئے کہ احکام و مسائل کو جو زندگی کے مختلف شعبوں اور عبادات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اس سے پہلے کتاب الایمان الایمان الاعتقاد اسے پیش کرتے ہیں اس پر مستقل کتابیں لکھی اہلِ بیدت جنہوں نے بیدات کو اختیار کیا آقایت کے باب میں اس کے مقابلے میں جو عقیدہ لکھا سہی تو اس کا نام رکھا السنہ کتاب السنہ امام خلال کی ابن عبو عسین کی امام احمد بن حنبل کی رحمہ اللہ ان کی کتابوں کا نام جو عقیدے میں ہیں اس کا نام سنہ رکھا امام آجوری نے عقیدے کی کتاب لکھی اس کا نام الشریعہ رکھا ہمیں شریعت اور سنت کے نام پر عقیدے کا تصور ہی ہمارے ہی نہیں ہوتا اردودہ تبقے میں یا ہندوستان پاکستان کے محول میں کہنا چاہا رہا ہوں سلاف اس کا احتمام کرتے تھے اہدے اول سے لے کے آپ دیکھیں شرح السنہ لیل بربہاری امام سابونی سیخ اسماعیل امام بخاری نے کتاب الرد علی جہمیہ اس کو ہم کتاب التوحید بھی کہتے ہیں صحیح بخاری کے آخیر میں تمام گمراف ارکوں نے جو عقیدے میں غلط راستہ اور منحج اختیار کیا ان کا رد کر کے اہل السنہ والجمعہ کا کتاب السنہ سے عقیدہ ثابت کیا اس کی اہمیت کو سامنے رکھئے تو حافظ حکمی نے بھی اسے بیان کیا اور یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں کئی متعدد علماء کی تشریحات تشریحات ہیں میں نے شیخ ربی والی کو سامنے رکھا ہے چنانچہ اس کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس بات کی گواہی دیجئے اشہدو پڑے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس بات کی گواہی دیجئے یا میں گواہی دیتا ہوں غیر شاکن فیحجب عن الجنہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اس ان دو کلمات اور گواہیوں کے ساتھ اللہ سے اگر ملتا ہے تو اسے بغیر شک و شبہ کیے ہوئے اس میں اس کو شک شبہ نہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان دو کلمات کو مانتے ہوئے اللہ سے مل رہا ہے اور ان دو کلمات میں اس کو شک نہیں ہے یقین ہے تو فیحجب عن الجنہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے جنت سے روکا جائے جنت اور اس کے درمیان رکاوٹ ہو ایسا نہیں ہوگا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کو جو حضرت ابو حریرہ یا ابو سعید خدری صحیح مسلم میں دونوں کا نام ہے کہ حضرت ابو حضرت حریرہ نے روایت کیا یا ابو سعید خدری نے شک کہتے ہیں کہ راوی کوئی اس میں شک ہے کہ دونوں میں سے کون سے صحابی لیکن اس سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا نقصان نہیں ہوتا اس لیے کہ صحابہ اے گرام کا نامعلوم ہونا یہ روایت میں اثر انداز نہیں ہوتا سب کے سب عادل ہے اور دوسرے بعض طریقوں سے بعض سندوں سے یہ روایت مروی ہے اس میں اس بات کی وضاحت و سراحت ہے کہ یہ روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ جو شک کہتا ہے کہ لا الہ اس حدیث سے جو حاصل ہوا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر مرے یعنی اس کی موت لا الہ الا اللہ پر ہو تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شرط ہے عام طور سے لوگ اسے شرطوں میں ذکر نہیں کرتے شیخ میں ذکر کیا ہے میں ایک اضافی چیز سمجھ رہا ہوں اور یہ بلکل صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ نے مان لیا اور آخر وقت میں اس سے انحراب کر لیا تو آپ کی توہیت بھی گڑ گئی لا الہ الا اللہ پر مرنا موت کا واقع ہونا بھی ایک شرط ہے اللہ کے یہاں مقبول اور متبر ہونے کے لئے لو قال لا الہ الا اللہ لیکن اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اقرار کر رہا ہے لیکن موت کے وقت تو اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ دے اس کے خلاف اس کو توڑنے والی لا یدخل الجنہ یموت کافران تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی اللہ کی پناہ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شرط ہے کہ آدمی کی موت اس قلبے پر ہو یہ آدمی کو دعا ماننے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توفنی مسلمون وعلحقنی بسالحین یوسف کی دعا ہے غالبت قرآن میں مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت دے ہمارا آخری وقت ایمان پر ہو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے اور جنازے کی دعاوں میں بھی یہ کلمات اور یہ دعا موجود ہے اب یہ ذکر کرنے کے بعد کہنا ہے کہ بعض علماء نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو نظم کیا ہے شیر کی شکل میں چنانچہ انہوں نے کہا علم یقین و اخلاص و صدق کا معا محبت و انقیاد و القبول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علم علم ایک یقین دو اخلاص اور تمہارا سچا ہونا صدق کا آپ تمہارا سچ بولنا محبت کے ساتھ یعنی اس لا الہ الا اللہ اور اس کے ماننے والوں سے محبت تو آگے تشریع آئے گی و انقیاد اور اس کا انقیاد اور تابداری اختیار کرنا و القبول اللہ اور اس کو قبول کرنا یہ ایک ایک شرطیں ہیں وزیدہ تامنوہا اور ایک آٹھویں شرط کو بھی بڑھایا گیا اس کا اضافہ کیا گیا اور وہ کیا ہے الکفران و مین کبیمہ کہ تمہارا انکار کرنا اس چیز کو سیول الہ منالعوسان قد علیہا یا علیہا اللہ کے علاوہ جو معبودوں کو بتوں کو عبادت کے لائق سمجھ لیا گیا ہے ان کا انکار کرنا یہ آٹھویں شرط اب ان میں ان شرطوں کا یہاں میں شیر کی تشریح کرنے کے وجہ چونکہ ایک ایک کو آگے بیان کیا گیا ہے اس کی تھوڑی تشریح کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے چنانچہ سب سے پہلے اس اعتبار سے آٹھ شرطیں ہو گئی جو اس شیر کے اندر بیان کی گئی ہیں پہلی شرط ہے الکفرو بی تواغیت تواغیت کا انکار کرنا تاغوت کی جمع تواغیت تغا یا تغا اردو زبان میں جب کو پانی جوش مارتا ہے سہلابی کیفیت یا سمندر میں جوار بھاٹا کی شکل آتی ہے تو اس کو تغیانی کہتے ہیں یعنی حد سے تجاوز کر گیا اور تاغوت کہتے ہیں اسطلاح میں اہل علم نے تشریح کی کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ تاغوت ہے بعض لوگوں نے ضافہ کیا کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے رسول کے علاوہ جس کی اطاعت کی جائے یعنی اللہ کے رسول کا حق اسے دیا جائے وہ بھی تاغوت ہے تو یہاں ہم یہ مانتے ہیں غیر اللہ جس کی عبادت کی جائے تو غیر اللہ جن کو معبودیت کا درجہ دیا گیا ہے ان کا انکار کرنا کہ ہم انہیں معبود نہیں مانتے یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے لا الہ الا اللہ کے معنی میں دو جز ہے ایک اس بات ایک نفی لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کی ان دونوں کے بغیر ہمارا کلمہ ٹھیک تھا نہیں ہوگا اور ان دونوں کلمات پر مشتمل حت ابراہیم کا کلام اور قرآن کی متعدد آیتیں ہیں چنانچہ اہل اعیم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی ہم سیدھے سیدھے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہو الہ ہونا اللہ ہو ان الالہ واحد یقیناً الالہ معبود ایک ہی ہے یہ جملہ کہا جا سکتا تھا لیکن اس میں حسر کا معنی نہیں آتا کہ علوہیت عبادت کا حق محصور ہے محدود ہے صرف اور صرف اللہ میں ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ معبادت کے لائے صرف اللہ ہی ہے یہ صرف اور ہی صورت کہاں سے آ رہا ہے اس بات اور نفی کے ساتھ یہ اس کے دو جز ہیں چنانچہ یہ کہہ رہا ہے کہ تاغوت کا لا الہ جب ہم نے کہا تو لا الہ میں انکار ہوا تاغوت کا ہر اس چیز کا جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اللہ اللہ میں اللہ کی علوہیت کا اس بات ہوا چنانچہ کہہ رہا ہے فمیت فربت تاغوت یہ قرآن کی آیت ہے القفر بالتواغید کے دلیل دے رہے ہیں کہ فمیت فربت تاغوت ویؤمم باللہ جو تاغوت کا انکار کرے تاغوت کا کفر کرے ویؤمم باللہ اور اللہ پر ایمان لائے دیکھئے اس آیت میں اللہ پر ایمان سے پہلے تاغوت کا انکار ہے جیسے ہمارے اس قلمے میں لا الہ الا اللہ میں ہے کہ اللہ کی علوہیت کے ماننے سے پہلے غیر اللہ کی تمام غیر اللہ معبودانِ باطلہ کی علوہیت کا انکار ہے آپ اللہ کے عبادت کرنے والے اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب غیر اللہ دوسرے معبودوں کا رد نہ کریں اگر آپ یا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کر رہا ہے صحیح یا ضعیف روایتوں کی بنیاد پر وہ چوبیس گھنٹے میں لاکھوں لاکھوں مردبہ کا مراقبہ یا لا الہ الا اللہ کا عیادہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کلمہ توحید کو اپنے دل و جان میں بسا رہا ہوں اور صوفیوں کے بیدتی اذکار میں ہو 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 کر کے جو ہے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ کی شخصیت کو بسا لیا یہ سارے دعوے کر رہا ہے لیکن اگر اس کے اعتقاد میں عمل میں قول میں فکر میں کہیں اگر شرکیہ بات ہے جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے استنداد اولیہ سے استغاثہ استعانہ قبر اہلی قبول کی طرف رجوع کرنا توجہ الہ غیر اللہ اور مقبورین کی طرف توجہ کرنا ان کے لیے ایسے بہت سارے امور ان کی قبروں اور مزارات اور مشاہد کا تواب کرنا چومنا چاٹنا اور بہت ساری شرکیہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اس شرط پر پورا نہیں اُدھرے گا اُمائی اکفر بی تاغوت تاغوت کا جو انکار کرے وَيُحْمِن بِاللہ اور اللہ پر ایمان رکھے فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَدِ الْوُفْقَةِ تو اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا لنفِ سامالہ جس میں کوئی ٹھوٹ ٹھوٹ نہیں ہے ٹوٹے گا نہیں سب سے مضبوط دستہ لا الہ الا اللہ جس نے اللہ پر ایمان رکھا اور تاغوت کا انکار کیا کہہ رہا ہے الْعُرْوَتُ الْوُفْقَةِ ہی لا الہ الا اللہ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے اب یہاں شیخ میں ایک اور بات کہیں میں یہاں صرف ایک جملہ یہ ارز کروں کہ آج بہت سارے مسلمان ایک طرف لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے بہت سارے گرادران اور بھائی ہم ان پر تنز و تاریض اور تشویش والی بات نہیں کہتے ہم جب یہ بیان کر رہے ہیں تو ان کے لئے خیر خواہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں ایک طرف آپ بڑی محنت کر رہے ہیں فضائل پر جو ہے اپنی پوت سار کر رہے ہیں افضل اس ذکر کہے کہ لا الہ الا اللہ سو بار دو سو بار ہزار بار اور نہ جانے کتنی بار زبا کہہ رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ اگر آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترا آپ کے دل میں نہیں اترا آپ نے اس کی شرط کو نہیں سمجھا اور سب سے یہ پہلی شرط یہ کہ آپ کسی بھی تاغوت کو بھی آپ مانے جا رہے ہیں ابھی کل ہم نے پڑا اسلامی تحریک کے بہت بڑے علم بردار کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر اولیاء کی کرامات کو مان کر ان کی قبروں پہ جا کے ان سے استغاثہ استعانہ اور دعا کر رہا ہے تو اس پر نکیر نہ کی جائے اس میں شدت نہ بر دی گئے اب اگر یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے اس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں رہا باقی نہیں رہا اور لا الہ الا اللہ جب باقی نہیں رہا تو اس کی اسلام کی دعوت کہاں سے اسلامی دعوت رہ گئی سوچئے یہ بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا بنیادی نظریہ غور کرنے کا مقام ہے صرف اس ایک فکر پر غور کر لیں ایک انسان آج کی نسل کا نیا تو وہ گمراہ اور لا الہ الا اللہ کی شرطوں پر پورا نہ اترنے والوں کے دھوکے میں نہیں آئے گا چنانچہ کہہ رہا ہے آگے کہ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو شرطیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ شرطیں کتاب و سنت سے محفوظ ہیں لیکن بنیادی طور سے یہ ساتھ یا آٹھ شرطیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ عام طور سے لا الہ الا اللہ کے مقاسد کو گھیڑ لیتی ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں دوسری شرط یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط ہے علم لا الہ الا اللہ کا جاننا علم رکھنا دلیل قرآن سے بڑی مشہور دلیل جو میں نے شروع میں ایک آیت پڑی فَعْلَمْ عَنَّهُ لَا الْاَحَ إِلَّا اللَّهُ یہ بات جان جاؤ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے علم حاصل کرو مطلب ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے عوام کے لیے بھی ہے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی شخص بعض حالات میں کل شاید شیخ ذکر کر رہے تھے کہ جہالت عذر بن سکتی ہے لیکن ہر حال میں نہیں اور خاص طور سے عقائد کے بعد میں نہیں میں نے اپنے دروس میں اکثر ذکر کیا ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں جو تقلیدی گروہ باہ جاتے ہیں حنفی شافعی مالکی ہنبلی ہندوستان میں جو دیوبندی اور بریلوی حضرات اور جونوں حنفی المسلق کہلاتے ہیں تقلیدا فروعات میں عقائد میں وہ اشاری اور ماتوریدی ہیں امام مونیبا کے عقیدے میں نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فروعات میں تقلید کرنا ہے لیکن ان کے علماء نے اس بات کو سراحت سے قبول کیا امام قرطبی مالکی کہلاتے ہیں انہوں نے تفسیر قرطبی میں تفسیر احکام القرآن میں سورہ عراف کی آیت پڑھئے اس کی تفسیر میں تفسیر میں نہیں جاتا اس آیت کے آخیر میں اقلید و آیتوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ عقائد کے باب میں اصول دین کے باب میں تقلید کا جواز نہیں ہے اور یہ بات مقلدین عام طور سے قبول کرتے ہیں اس بات کو سمجھئے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی کہ ہمارے باپ دادا سے سنتے آئے یا فلا اور فلا نے یا علماء نے یہ کہا بغیر دلیل کے جانے ہم نے مان لیا آنکھ بند کر کے یہ عقیدے کے باب میں نہیں چلے گی جبکہ فروعات میں وہ تقلید کو لازم قرار دیتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی میں ایک سوال کرتا ہوں اکثر اس موقع پر اس کا مطلب آپ جواب دیں کہ آپ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں تو آپ عقیدے میں غیر مقلد ہیں نہیں اس میں تحقیق کی ضرورت ہے یہ اللہ کا حکم ہے فعلم علم حاصل کرو اور علم تقلید کی زیدہ ہے سارے علماء کو یہ اعتراف ہے مقلدین بھی مانتے ہیں کہ تقلید جہالت کا نام ہے دلیل جو نہیں جانے گا اور کسی چیز تو مانے گا بے غیر پروف اور دلیل کہ وہ جہالت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کے معاملے میں تقلید نہیں چلے گی علم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں تھا اللہ یہ بول کے نہیں بچ پائیں گا تو یہ بات جان جائیں اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی جانتے ہوئے وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہو لفظی ترجمہ یعنی علم رکھتے ہوئے جو حق کی گواہی دی حضرت عباس اور بالمپسرین نے کہا کہ حق کی گواہی سے مراد کیا ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی لا الہ الا اللہ ہم کہہ رہے ہیں تو کیسے کہنا چاہیے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے علم کے ساتھ بغیر علم کے آپ کو مانا اور مطلب معلوم نہیں ہے اور آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہم مطبر نہیں کوئی فلم آدھاکار غیر مسلم ہے وہ آدھاکاری کرتے ہوئے مسلمان کردار نہیں بہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اسے مسلمان مانتے ہیں اس کی نیت بھی نہیں ہے اسے علم بھی نہیں ہے لہذا وہ مطبر ہی نہیں ہے یہاں ایک روایت بھی میں اشارہ کروں شیخ نے یہاں ذکر نہیں کیا شیخ زید اور دوسرے لوگوں نے اہم طور سے ذکر کیا صحیح مسلم کی مشہور عزیزت عثمان غنی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہو اس کا علم رکھتا ہو جاننا اور علم رکھنا یہ شرط ہے یہاں حدیث میں قرآن میں جو جانتے ہوئے لا الہ الا اللہ کو موت کے گھرے لگاتا ہے تو جنت میں جانا اس کا بالکل پکا ہے مستقبل کی بات ماضی کے سیغے سے جب بیان کی جا رہی ہے مطلب یہ بلکل حتمی اور تیس اداوات لیکن اگر لا الہ الا اللہ کو آپ نے کہا لیکن آپ اس کا علم نہیں رکھتے تو یہ شرط آپ نے پوری نہیں کی یہاں رکھ کر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آپ اور ہم سمجھنا ضروری ہے سب کو اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسلامی کی سکولرز اللامہ وفقیر ملت فنا اور ڈھما بہت سارے القاب اور اس بنیاد پر ان کے پیچھے چلنے والی ایک عالم اسلام کی بڑی تاغہ ابھی میں نے کچھ نام لیے تھی پھر سے لے رہا ہوں آپ سید قطب کی فیدرالی القرآن دیکھئے انہوں نے کئی مقامات پر لا الہ یا الہ کا معنی لا حاکمیت الا اللہ بیان کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مطلب اللہ کی اللہ ہی صرف حاکمیت کے لائق ہے عمومت اور قانون صرف اللہ کا چلے یہ وہ معنی بیان کر رہے ہیں اور ایک طرف تو یہ حاکمیت والا بیان کر رہے ہیں دوسری طرف جب کلوہ اللہ وحد کی تفسیر میں آتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے علوہیت کو احادیت کو احادیت جو رب اردوبیت میں علوہیت میں اسما اور صفات میں ہر چیز میں احادیت ہے ہر خوبی میں احادیت ہے وہاں احادیت کو وجود کی احادیت بنا دیا یہ وہ معنی ہوا جو اہلِ تصوف لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے اس کو معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں لا موجود الا اللہ اِنَّا لِلہِ وَاِنَّا الْاِلَحِ رَاجِهُ میں نے آپ سے بھی شاید ابھی کہا یا کل کہا تھا کہ کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا وہ کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ کے کائنات میں وجود میں اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو کچھ ہے سب اللہ ہی اللہ ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے شوہراء خودپاہ بہت سارے عدیب اپنے اشار میں کہ جہاں دیکھو جس چیز کو دیکھو جہاں دیکھو وہاں سب اللہ ہی اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے تو ہی تو ہے اللہ اگر یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کی نشانی ہے تو صحیح ہے لیکن اگر یہ معنی جائے کہ اللہ کی ذات ہر چیز میں ہے تو یہ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا اقبہ الشرک فی العالم ہے بقول ابنی اللہمہ ابنہ بالعزہنفی شروعہ کی تحویہ کہ کوری دنیا کا سب سے گھناؤنہ شرک ہر چیز کو اللہ بنا دیا دلماسانی وغیرہ نے جنید وغیرہ کے اقوال سے جو مروی ہے کہا کہ ایک کتے کی سڑی لاش پڑی تھی ان کے مرید ساتھ میں جاتے تو پوچھنے کیا آپ کہیں گے کہ اس میں بھی اللہ ہے کہ آہاں اس میں بھی اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے مہاجر مکی میرا مقصود تنز کرنا نہیں ہے واضح کرنا مسئلہ چونکہ بہت اہم اور لوگ ہمارے یہاں دلائل کی بجائے شخصیات سے ان کے تعلق سے جھوٹے موٹے واقعات سے دین سمجھنے کی کوچھیں اتنے بڑے آدمی ہیں تو کیا غلط بولیں گے مان لیا اب بڑے کیسے ہوئے آپ کے ہمارے اڑھانے سے اڑھتا ہے پیر لوگ انہیں اڑھا دیا وہ بڑا بن گیا اور کوئی حقیقی بڑا ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں تو وہ بڑا ہوتے کوئی چھوٹا کا چھوٹا رہ گیا امداد اللہ محاجر رکھی امداد المشتاق ان کی اٹھائیے دیکھئے منا شرف علی تھانوی کے اس پر کچھ شروعات ہیں اس پر مزید فاروقی صاحب جا ہمیں ملیا کہ ایک سارا مزید تشریحات کی ہے وہ مارکٹ میں آویلیول اس میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کسی شیخ سے گزرگ سے پوچھا کہ اگر سب میں اللہ ہی اللہ ہے سب چیز اللہ ہی ہے تو آپ حلوہ بھی کھا کے بتاؤ اور انسان کا فضلہ بھی کھا کے بتاؤ اب یہ سننا تھا کہ گزرگ صاحب کو جوش آ گیا غصہ آ گیا تیش میں آ گیا اور یہ تیش میں آتے ہیں تو پدھنی کیا کہتا تو کہا تیش میں آئے اور انہوں نے بشکل انسان اس کے سامنے حلوہ کھا کے بتایا کہ دیکھو میں نے حلوہ کھا لیا اور پھر خنزیر کی شکل اختیار کر کے گوہ کھا لیا کتاب میں یہی لفظ ہے خضلے کی وجہ کتاب کا لفظ میں نے نکل کیا گوہ کھا لیا آگے ایک تفسرہ کرتے ہیں صاحبے کتاب کہ حالانکہ اس بات کے مظاہرے کی چندہ ضرورت نہیں تھی کیوں اس لیے کہ اگرچہ وجود سب ایک ہی ہے سیر وغیرہ الگ ہے تھوڑے الفاظ پر اکڑتے ہیں اس کے حکم الگ الگ ہوگا اس کی ضرورت نہیں تھی اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ انداد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ برحق ہے لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں گے ہم کہہ رہے ہیں اور جو عمیہ نے نہیں سمجھا ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے عارفین بھی آپ بھی نہیں سمجھے کوئی نہیں سمجھا کیونکہ جو باتل ہے وہ سمجھنے کے لائک نہ ہوگا باتل بات ہے عارفین نہیں سمجھ اس میں دو تین واقعات الگ الگ طریقے کے اپنے مجلس میں بیٹے بے ہیں چھاگیردوں کے ساتھ اٹھ کے پردے کے پیچھے کہ آج میں تھوڑی جھر پاس نکلے تو لنگی نہیں چھوڑ رہے تھے پورے بھیگے ہوئے تھے پوچھے کیا بات ہے آپ تو اندر کے پانی وانی کچھ ہیں کہ وہ آجیوں کا جہاست سمندر میں ڈوب رہا تھا بچانے چل سکے اور پھر آجی لوگ آئے تو ان سے پوچھا اس میں ہے موجود تو بتایا کہ ہاں ہمارا جہاست بہاں میں بھاور میں ہو گیا اچانک نکلنے لگا ہم نے جہاں کا تو دیکھا کہ کہ آجی صاحب پانی میں ہمارا جہاز پکڑ کے کھینچ رہے دوسرا واقعہ ہے کہ آجی نے ان کا شکریہ دک کیا کہ ہمارا جہاست ڈوب رہا تھا آپ نے بچا جیا کہا کہا اس کیا کہہ رہا کہا ہاں ہاں ایسا ایسا ہوا تھا آپ نے پکڑ کے کھینچا تو کہہ رہا یہ اللہ ہے جو سب کرتا ہے کس کی شکل میں آکے کیا کر دیتا ہے انہا لیلہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب جو متقدین متبعین اور بے بصیرت عوام کلا نام پیچھے چلنے والی بے غیر بصیرت کے جو قوم ہے وہ ان واقعات کو جب مانے گی تو کیا وہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہ جائے گی اس نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کیا اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں پھر ان سے بڑے نام ہیں ابن عربی ابن فاریز ابن سبعین یہ سب صوفیوں کے ہمارے یہاں ہنفی شافی ہنفی بریلوی دیوبندی ابن عربی کو شیخ اکبر کہے کے یاد کرتے ہیں شیخ اکبر اس کی تعظیم اور عزت کے ساتھ جو دنیا میں ہندوانہ اور افلاتونی مذہب اور فکر کی بنیاد پر اسلام کے مانائی کی قائم پلٹ کر دیا لا الہ الا اللہ کو بگاڑ دیا چوہدت المجوب کا عقیدہ پیش کیا قرآن کو شرک کی کتاب کہتے ہیں یہ لوگ سوچئے ذرا غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے مانا کو لا موجودہ اللہ کہنے سے کیا کیا بن رہا ہے کیا ہو رہا ہے شریعت کی قائم پلٹ ہو گئی انبیاء کے دین اور دعوت و تبلید کو پورا کا پورا رد کر دیا شیخ نے کہا کہہ در ویدت موجود کو آپ صحیح مان لیتے ہو تو پھر فیراؤن سے موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا بیمانہ ہو جاتا ہے فیراؤن کہہ رہا ہے میں رب بیانہ ہوں ارے وہ بادشاہ تھا سب سے بڑا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب سب میں اللہ ہے تو میرے اندر بھی ہے تو میں سب سے بڑا ہوا نہیں لوگوں میں تو کوئی مرتی کی پوجہ کرے کوئی درد کو کوئی کسی چیز کو مظاہرِ قدرت کی یا شخصیات کی تدبرستیج کرے سب اللہ ہی اللہ ہے تو انبیاء کرام نے بلا وجہ جھگڑا کیا قوموں سے ملتوں سے سوچنے کی بات ہے اس دعوت نے اس تشریح نے لا الہ الا اللہ کی اس غلط تشریح نے پورے دین کی قایہ اور معنی اور مفہوم ہی تبدیل کر دیا اور انبیاء کے دین کو اکر دیکھا جائے گا اور سے تو کل ادم قرار دے دیا لیکن ہمارے ہاں لوگ اتنے سازش اتنے سادہ اور بے بصیرت ہیں اور اہلِ علم کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں میں کہوں گا کہ یہ ان کی محرومی بدقسمت ہی ہے کہ قرآن سنت انبیاء کی دعوت یہ صاف صاف لا الہ الا اللہ جو کہہ رہی ہے اس کا اگر مانا سمجھے تو یہ سارے کے سارے باتیں جو ہیں انہیں کھلی کھلی گمراہی نظر آئے گی قرآن و حدیث کی دمان میں اور کھلی گمراہی ہے اتنی اہمیت کا موضوع ہے یہ آپ انتازہ لگائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ کا علم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو ہمارے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس کا علم رکھتے ہیں جانتے ہیں نہیں رکھتے ہمارے گرد و پیش میں جو اس کی وحدت ووجود کے عقیدے کے ماننے والے پائے جاتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاظوں کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ دوسری طرف اس کے سائے میں اس کے جھنڈے کے نیچے شرک کر ہمارے ایک استاذ کہتے تھے کہ آج دیکھئے کہ مزارات اور مشاہد جہاں قبروں پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کر رہے ہیں بہت سارے شرکیاں عمال کر رہے ہیں اس کے جھنڈے پر اوپر جھنڈا لگا لہر آ رہا ہے اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ منظر دیکھ کے ابلیس اللہ کو خطاب کر کے ہستا ہوگا اور کہتا ہے دیکھ اللہ دلہ اس دکان کے سائن بوڑ تو تیرا لگا ہے کاروبار میرا چاہو یہ حقیقت ہے کہ اس بات کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ کا مزار پڑھا رہے ہیں وہ لوگ ایک طرف مزار پڑھا رہا ہے دوسری طرف اس کا ویڑھ کر کے پدیلت چکھاتے آپ ملال بہت دیس آپ کی کتاب دیکھئے دین کی چار گنیادی اسطلہ ہیں دین کا مطلب شریعت نے قرآن حدیث نے جو بیان کیا اس سے اٹھتی سیاسی دین انہوں نے پیش کیا وہی سید قطب صاحب کے ہیں اور الہ کا مانا حاکم تو لا الہ الا اللہ کا مانا ان حضرات وہ جماعت اسلامی ہوں اخوانا مسلمین میری بات اگر ان تک پہنچے تو میں اکثر تہا کرتا ہوں کہ غصہ ہو ٹھیک ہے آپ غصہ ہو جائے لیکن غور ضرور کیجئے ہم جو کہہ رہے ہیں یہ قرآن سنت انبیاء تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیم تمام صحابہ تابعین صلاف اور اس امت کے عطیدے کے دعات کی یہ تعلیم کا خلاصہ اور نیچوڑ ہے کہ الہ کا مانا معبودیت معبود برحق کے مانا ملتا ہے لا معبود بحق اللہ لا الہ الا اللہ کا یہ مانا ہے اور آپ نے اسی مانا کو سمجھا نہیں اور اسلام کو اور اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہو جب آپ نے دین اور دین کی بنیاد اور پہلا سبق نہیں سمجھا تو پورا دین کیا نافذ کرو گے اور سمجھنے کے لئے تیار بھی نہیں ابھی میں نے اس ذکر کیا کہ شہید قطب کہتے ہیں کہ لا حاکمیت الہ علوہیت بمانا حاکمیت ہے حاکمیت اللہ کی ہی ہے اس کا بھی کوئی شک نہیں ہم بھی مانتے ہیں عقیدے میں ہے لیکن یہ توہید ربوبیت کا حصہ ہے توہید علوہیت کا نہیں یہ لا ربہ اللہ کا معنہ ہے لا الہ اللہ کا معنہ نہیں ہے لکھ لیجیے سمجھ لیجیے اچھی طرح سے اور انہوں نے بڑے بڑے آرومہ ان کے پیشے عالم اسلام کی بہت بڑی تعداد اس میں علماء کی بڑی تعداد ہوگی علماء کہلانے والے دعات ہوں گے یہ ان کے پیچھے چرد رہے ہیں اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کو ہی نہیں جانا اس کی شرط کو ہی نہیں سمجھا آگے ہم پڑھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط پہلی شرط جو ہم نے پڑھی ایک سب سے پہلے تمہیدہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس پر موت ہونی چاہیے باقاعدہ شرطوں کو ذکر کرتے سے پہلا کہ کفر بتاگوت لا الہ الا اللہ میں یہ شامل ہے کہ آپ غیر اللہ کی جن کی پرستش و عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار اور رکھ کریں دوسری شرط یہ کہ لا الہ کا علم ہو تیسری شرط جو آج کے درس میں ہم آخری طور پر پڑھیں گے اختصار کے ساتھ ایوال یقین یقین لا الہ الا اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے اگر اس کے معنی مفہوم کو جاننے کے بعد آپ کے دل میں اس کے تعلق سے کچھ شک شبہ ہے کہ اللہ تبارہ و تعالی تو معبود برہت ہے لیکن کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی کچھ حصہ مل سکتا ہے ہمارے قسمانی صاحب جن کا ترجمہ قرآن یہاں چھپا تھا یا اگر نعبدو یا اگر نستائین میں انہوں نے جس طریقے سے اس کی تشریح میں ایک جملہ ڈال دیا اور لوگ کہتے ہیں بس دو جگہ کا وہ تھا اور اس کی وجہ سے یہ کر دیا گیا دو جگہ میں سے پہلی جگہ ہی سب سے زیادہ خطرناک تھی یا اگر نعبدو یا اگر نستائین یا اگر نعبدو یہ لا الہ الا اللہ کی گویا تشریح کر رہا ہے بندہ قبول کر رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سے وہاں کوئی معبود برحق نہیں لہٰذا تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے ہی عبادت مانگتے ہیں کہ یا اگر نعبدو یا اگر نستائین کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کر رہا ہے اس پر پورا اتر رہا ہے اور کی نمائندگی کرتا ہے اور وَا اگر نستائین لا حول ولا قوت الا باللہ کی نمائندگی کرتا ہے پہلے عبادت کیونکہ وہ اصل ہے پھر استعانت کیونکہ اس کے بے گیر اللہ کی عبادت اور توحید آدمی اختیار نہیں کرے گا تو استعانت دی علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے بیان کیا کہ پورا قرآن جو ہے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ مہمین نگرہ ہیں اور سوہ فاتحہ قرآن کی کا خلاصہ ہے اور ایہ کنعبدو ایہ کنستائین یہ سور فاتحہ کا خلاصہ ہے اندازہ لگائی کیوں ہماری زندگی کا مقصد اور لا الہ الا اللہ کی جو میں نے فضیلتیں ویان کی اس کا مانا اور مفہوم بندہ اس کلمے کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ پروردگار تو رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین تو الرحمن الرحیم ہے بہت رحم کیا تیری رحمت کے سارے جو ہے معاملے بکھرے ہوئے پوری کائنات میں تو مالک یومی دین ہے صرف رحمت ہی رحمت نہیں بلکہ تُو حسابوں کتاب بھی لینے والا ہے جزا دینے والا ہے اور جب تُو ایسا ہے تو میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے مدد مانتا ہوں یہ توحید کا اقرار ہوا بندے کے درمیان بہرحال اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ ہم استعانت تجھی سے کرتے ہیں ایک راستہ کھولا انہوں نے میں نے ذکر کے شبیر احمد عثمانی صاحب تھا وہ راستہ کھولتے ہیں کہ اگر کسی کو مستقل سمجھتے ہوئے اگر استعانت کی جائے جائے رولہ سے تو یہ ناجائز وارام ہے لیکن اگر مستقل نا سمجھتے ہوئے کیا جائے دعا تو کوئی حرج نہیں چنانچہ آپ دیکھیں عقائد علماء کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا ماننا وہاں جائز ہے ان کے عقیدے میں امام عنیفہ امام یوسف امام محمد رحمہ یہ کہتے ہیں کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا ماننا حرام ہے چاہے وہ شخصیات انبیاء اور رسولوں ہی کی کیوں نہ ہو یہ میں جو عبارت کا مفہوم بیان کیا شرح العقیدت تحویہ لعب العز الحنفی میں اور میں جانتا ہوں کہ آپ جب حناف کے سامنے پیش کریں گے تو ان کے جو زبان آور اور زور آور لوگ ہیں وہ رد کر دیں گے کہ نہیں یہ غلط بات ہے ابن عبیلیس کی نہیں کی تعلق وہ حنفی نہیں تھے اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو تسلیدیں تھے امام آنیفہ کے قول یہ ثابت نہیں ہے تمام سلف سے یہ ثابت ہے کہ کسی شخصیت کا وسیلہ جو مردہ ہو غائب ہو اس کا وسیلہ لگا کے دعا نہیں مانگی جائے گی دعا کے عذاب میں سے نہیں ہے اس کی تفصیل میں جائے بعض حالات میں بیدت اور بعض حالات میں شرک ہو جائے گا تو یہ ان کے یہاں راستہ کھولا گیا استعانت بغیر اللہ کا اور پھر میں نے ابھی محسلہ کے خطاب میں میرے موبائل میں ہوگا وہ فاتوہ دیوبن کا میں نے اس کو تصویر لے لی کسی نے پوچھا دیوبن کے دارالفتہ سے کہ یہ غیر مقلدین جو ہمیں کہتے ہیں وہ احمد الحدیث اور سالفی کو غیر مقلدین توہید 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 بہت کرتے ہیں دو مرتبہ میں تین مرتبہ کہا گیا توہید توہید کرتے ہیں ان کی توہید کی کیا حقیقہ تھا یہ اس طرح کا کچھ سوال کیا تو جواب میں مفتی صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ توہید توہید جو ہی توہید کی جو باتیں کرتے ہیں دراصل یہ لوگ توہید میں افراد اور غلو کرتے ہیں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور بعض ایسی چیزوں کو بھی جو جائز ہیں توہید کے خلاف نہیں ہے اس کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں جیسے امبیاء کے علاوہ اولیاء اور سالحین کے ذریعے سے مدد مانگنا یا ان سے استعانہ کرنا یا جو ہے بعض چیزوں سے شخصیات سے تبرک لینا اس طرح کی کچھ باتیں لکھی اور کہا کہ اس کو بھی یہ لوگ جو ہے تبرک حاصل کرنے پر اس کو بھی شیر کریں آپ غور کر رہے ہیں میں اسے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری یہ بات جو لوگ سنے جہاں تک پہنچے وہ ان باتوں سے یہ منع سمجھے ہرگز نہیں اللہ ہمیں بچائے کہ ہمارا مقصد کسی کو نیشہ دکھانا کسی شخصیت پر تنز و تارید اور کیچڑو سالنا ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کے غلط معنی مفہوم اور تشریح کے ساتھ مر گئے تو آپ جنت میں نہیں جا پائیں گے آپ کا لا الہ الا اللہ کیا مفہوم نہیں ہوگا اس اہمیت کے پیش نظر آپ یہ غور کریں کہ ہمارے گرد و پیش میں جی شخصیات ہداروں بڑی بڑے دانشور اور مفکرین کو اسلام کا دائی سمجھے جانے والے لوگوں کو جو اسلام کا نمائندہ سمجھا جا رہے ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی تعداد لگی ہوئی ہے ان کے یہاں لا الہ الا اللہ اور اسلام کی بنیاد کا معنی مفہوم ہی صحیح نہیں ہے اب جب آت بند کر کے آپ ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کہاں جا رہے ہیں دور کرنی چیئے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو میرے ہماری بات اگر صحیح نہیں لگتی تو کم سے کم اتنا تو کیلئے کہ یہ معنیوں کیلئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط آپ اپنے طور سے دلائق و پھنگا لیے قرآن و سنت کی دلیلوں کو دیکھئے یہ ہمارا فائدہ نہیں آپ کا فائدہ ہے ہم تو اپنی ذمہ داری میں بھارے اللہ تعالیٰ توفیر دے قبول کرے اخلاص کے پرحال آگے اس یقین والی دلیل میں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے معاملے پر یقین ہونا چاہیے شک شبہ نہیں کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں اور فنہ اولیاء اور صالحین کو بھی جو ہے علوہیت کا کچھ درجہ حاصل ہو سکتا ہے شک بھی آ گیا کسی کے بارے میں لا الہ الا اللہ کے خلاف تو آپ کا لا الہ الا اللہ آئین مہی رہا ایمان اس کو ہم کہتے ہیں ایمان ایمان کا لغوی معنی میں یقین کرنا اور ماننا ہوتا ہے تصدیق کرنا اگر آپ کو شک ہو گیا تو ایمان ایمان رہا ہی نہیں تو کہا اللہ رب العالمین کا ایک فرمانیہ نقل کیا کہ انم المؤمنون الذین آمنوا کہ یقین مومنین وہ ہیں مومن تو بس وہی ہیں انمہ کا ترجمہ اگر صحیح کریں تو مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے ایمان لانے کے بعد وہ شک شبے میں نہیں پڑے ریب میں نہیں پڑے مبتلا نہیں ہوئے اور اپنے جانوں اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی لوگ ہیں سچے ہیں یہاں دیکھئے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے وہ ساتھ ساتھ کیا جگر کیے کہ اس نے اس ایمان میں شک و شبہ کو جگہ نہیں دی معلوم یہ ہوا کہ شک و شبہ کے ساتھ اگر شک و شبہ رہا تو ایمان ایمان نہیں رہا تو شک کی زد یقین ہے یقین کا ہونا ضروری ہے کسی تشریح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے بھی اس کی واضح سراحت ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ اور ابو سعید کی جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی صحیح مسلم کی کہ جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ شک نہ کرتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برہا گیا اس بات میں تو وہ جہنم میں جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز اس کے لئے آڑ اور رکاوٹ نہیں بنے گی اسی طرح سے ایک حدیث جو مسلم کتاب علمان میں ہی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ کا یہ فرمان بارد ہے من قالا لا الہ الا اللہ موکن ابجہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو کہے اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ سافضائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ شرط بیان کرنا ہے لا الہ الا ایسے ہی نہیں کہا جائے گا یقین رکھتے ہوئے اس سے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے کہ ہمیں یقین ہو شخص شوانہ ہو تو یہ جو چلچند نصوص پیش کی گئے یہ یقین کہ لا الہ الا اللہ کی شر ہونے میں کی دلیلیں ہیں نمبر چار پر انہوں نے قبول کو پیش کیا جو ہم انشاءاللہ اس سلسلے کے اگلے درس میں پڑھیں گے اور شیخ ربی فیضہ اللہ نے اس شر کو قدر تفصیل سے بیان کیا اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کے کہنے والے بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم تقاضے کو قبول نہیں کرتے اور ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دوسری طرف ان کا عمل ان کا رویہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو رد کرتا ہے قبول بھی ہونا چاہیے جو رد کی زیدہ ہے اس کی تشریح دلائل کی روشنی میں اور حالات کے تناظر کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اگلے درست میں پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اس بنیاد کو اچھی طریقے سے جاننے سمجھنے اس کے تقاضوں اور شرائط کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عدا فرمائے اور اسے ہمارے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وآلہ نبیہ نبیہ امرادہ السلام محترم بردار خیر حدہ فرمائے دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں انہاں کی شیخ نے اختصار کے ساتھ ساری باتیں پیش کر دی ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں برنے سغیر کے اندر کلمہ توحید کی تعلق سے دو بڑی گمرائیاں پائی جاتی ہیں پہلی گمرائی یہ پائی جاتی ہے کہ کلمہ توحید کا افراد کرنے والا کبھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر جائے گا یہ بڑی گمرائی پائی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک کچھ حلیث کا سہارہ بھی لیتے ہیں جبکہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام اور دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے ایک حدیث سے آپ کوئی مسئلہ مستمبت نہیں کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد جو نتیج آخذ ہوتا ہے وہی دین ہوتا ہے اور کلمہ کو مسلمان تاجد پڑھنے والا پران کے تلاوت کرنے والا بھی جہنم کے اندر جا سکتا اور جائے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے آپ بار بار سنتے ہیں جس میں آپ نے فرما کہ ہماری اقلت تیہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی بہتر جہنم کے اندر جائیں گے وہ بہتر کفاہ و مشرقین کے بارے میں نہیں ہے وہ یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں ہے وہ کلمہ گوہ سمانوں کے بارے میں ہیں وہ جو کلمہ کے اقرار کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں جہنم کے اندر جائیں گے جو تحجد پڑھتے ہیں داریاں امیل امی ہیں اور حج اور ذکاہ ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہماری ربی نے فرمایا کہ بہتر فرقے جہنم کے اندر جائیں گے یہ یہودوں رسالہ اور یہمود اور ہندووں اور غیر مسلموں گود پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے ہمارنبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جمع اپنی دین اور اپنی ملت کے بارے فرمایا میری امت کے لوگ تحت تیتر فرقوں میں تفزیم رہے ہیں اور وہ حدیث شیفنی سے پہلے ہی بتائی خوارش کے بارے ماری میں نکاہ فرمایا کہ لابو اہلی نار یہ جہنم کے کتے ہیں اور خوارش کے بارے ماری میں نکاہ فرمایا رامہ کیوں قرآن ایسے پڑھیں گے کہ ان کے سامنے تم قرآن پڑھنے کو حقیر جانوں گے صحابہ سے آپ نے فرمایا ان کی نوازوں کے سامنے قرآن کی طلاوت کے سامنے اپنی عبادوں کو تم حقیر جانوں گے یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے خوارش قرآن کی طلاوت کرتے تھے حافظ قرآن تھے تحجد گزار تھے عبداللہ بن عباس حجم سے جاگت کے مناظرہ کیا دیکھا کہ رات جا جا کر کے ان کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں تحجد گزار تھے سارے کے سائلوں صحابہ کا قبر کرتے تھے یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے تو صحیح کلمہ پڑھ لینا جنت میں جانے کا سٹیپکٹ نہیں ہے جب تک کہ اس کے تقاضیوں کے مطابق ہمارا اور آپ کا عمل نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو ہمارے ملک میں گیا جاتا ہے دوسرا دھوکہ یہ گیا جاتا ہے کہ مسلمان کبھی شک نہیں کر سکتا مسلمان ہے وہ شک نہیں کرے گا اور وہ جو شک کے بارے میں کہا گیا ہے وہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہ بھی سب سے بڑا دھوکہ ہمارے ملک میں لوگوں کو دیا جاتا ہے میرے بھائیوں بتا دوں کہ سب سے پہلا جو شک پیدا ہوا دنیا کے اندر مسلمان وہی کے اندر پیدا ہوا تھا نور علیہ السلام کی قوم کے اندر جو پیدا ہوا شک وہ مومن تھے مسلمان تھے وہ کیونکہ سب سے پہلا شک انہیں کے اندر پیدا ہوا دنیا میں سب سے پہلے جو آئے ہستے آدم علیہ السلام موحید تھے نبی تھے وہ اور ان کی جو نصر چلی سب کے سب مومن اور مسلمان تھے سب سے پہلا شک انہوں علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا ہوا وہ مسلمان تھے اللہ پر ایمان لانے والے تھے آخرت پر ایمان تھا نبی پر ایمان تھا ہستے آدم کو نبی ماننے والے تھے ان کے اندر شک پیدا ہوا جن قوموں کے اندر شرک پیدا ہوا وہ آسمان سے کوئی مخلوق نہیں اتاری گئی تھی یا پہالوں سے کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی وہی لوگ تھے جو اللہ اور ربیوں پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے بذروں کے بارے میں غلو کیا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لئے اُن کا واسطہ اور سہارا لیا وہی سم کے در شرک پیدا ہوا وہ مسلمان لوگ تھے غیر مسلم نہیں تھے توکہ دنیا کی شروعات مسلمان سے ہوئی ہے اور جب یہ سارے مشرکین ختم ہو گئے صرف مومن بچے تھے جو ہستے وہ اسلام پر ایمان لانے والے پھر دوبارہ جب شرک پیدا ہوا تو مومنوں اور مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوا وہ پھر بھول گیا اللہ تعالیٰ کے درستوں نبیوں کے درستوں کو توہید کے درستوں پھر ان کے در شرک پیدا ہو گیا تو جب بھی شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا کیونکہ دنیا کی شروعات مسلمان سے ہوئی نبی سے ہوئی موحسن دنیا کی شروعات ہوئی اور ایک حدیث بیان کرکے بھول گا ختم کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جنازے پر چالیس لوگ جس جنازے پر جسمائید پر چالیس لوگ جنازے کی نماز پڑھ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں ایسے شخص کے لیے آپ نے جنت کی بشاہ رسول اللہ کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں جنازے کی نماز کا ہندو پڑھتا ہے جنازے کی نماز کا کوئی یہودی اور نسانی پڑھتا ہے جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے پھر میں معربی نے قائد کیوں لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شرک نہ کرنے والے ہو معلوم یہوں کی نماز پڑھنے والا شرک کر سکتا ہے تبیہ معربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتے ہوں نماز پڑھتے ہوئے شرک ہو سکتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے تاجد پڑھتے ہوئے آخرت پریمان لگتے ہوئے انسان شرک کر سکتا ہے تب ہی ہمارے بی نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے شرک نہ کیا ہو تب جا کر کہ ان کی دعا ہی محتبر مانی جائے گی تب جا کر کہ ان کے جنادے کی جو دعا پڑھی گی یہ محتبر مانی جائے گی ہمارے بی نے کیوں شرط لگائی بیکار شرط ہے یہ نہیں بیکار نہیں ہے اس میں اس بات کی طرف وضاحت اور صلاحات ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے اسی لئے جا بجا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کے بات کرو اللہ کے بات کے ساتھ تُس بھی شرک نہ کرو عبادت صریف کافی نہیں ہے عبادت کو شرک سے دور بھی رکھنا ہے اگر شرک ہے عبادت کے ساتھ روزہ نماز بھی ہے لیکن شرک بھی ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ شرک سارے بات کو ختم کر دینے والی چیز ہے اس لئے میرے بھائی اس حقیقت کو سمجھ لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہمارے ملکوں کے در کیا جاتا ہے چند حدیثوں کو لے کر کے صحیح حدیث ہیں لیکن اس کی غلط تعاویل کی جاتی ہے اس کا غلط معنی بیان کیا جاتا ہے اور اس کا جہت کو اڑھ ملک کر کے معنی پیش کی جاتا ہے لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے عبداللہ احمد محمد نام ہے خلاص مالے جنت کا سرٹیفیکٹ ہو گیا اب ہم جنت ہی کے اندر جائیں گے جنت کے علاوہ کوئی اور جہانہ ہمارے لیے نہیں ہیں ایسا نہیں میرے بھائیوں کلمہ کے تقاضے ہیں ان کے دندان ہیں کلمہ کے ان کے شروط ہیں کلمہ کے ان شروط اور تقاضوں کے مطابق پہ ہماری زندگی گزرے گی تب ہم جنت کے حقار ہوں گے صرف زبان سے پڑھ لینے سے کوئی انسان جو ہے جنت کا حقار نہیں بنے گا تو یہ ان حقائق کو سمجھنے کے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علامین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیر نہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کل شیخ قدس مغدد کے بعد ہوگا اس جانبوں سے مدارش ہے کہ مغدد کے بعد بھی تشریف رکھیں اور پھر تیسرہ درس انشاءاللہ بودھ کے دن عشاء کی نماز کے رات ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ مدرم سے ان معصر کرنے کی توفیر دے اور جو کچھ ہم میرے بھائیوں سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیر دے اللہ تعالیٰ لوگ سننے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ سب سے اہم بنیادی چیز ہے کہ عمل کرنے کی توفیر دے آمین مجزاکم اللہ خیر وصل اللہ بنا محمد وعلا آلہ وصحابی ازمین وصل اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ